اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن يستنکف المسیح أن يكون عبدا للہ وللملائکة المخربون ومن يستنکف عن عبادته ويستقبر فسيحشرون مسیح خدا کے بندے بننے سے ہرگز آر نہیں کریں گے اور نہ مخرب فرشتے اور جو شخص آر کرے گا اللہ کی عبادت سے اور تقبر کرے گا تو ایسے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حضور جمع کرے گا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَحْلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِدُونَ مِنْ فَضْلِينَ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَزِّبُهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَيَا وَلَا نَصِيرًا مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کے عامال کا پورا پورا صلاح دے گا اور انہیں فضل سے اور زیادہ دے گا لیکن جن لوگوں نے اس کی عبادت کرنے کو آر سمجھا اور تقبر کیا وہ ان کو دردناک عذاب دے گا اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے اے لوگو تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی ہے اور ہم نے تمہاری طرف چمکتا نور بھیج دیا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَعْتَسَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَضْلِمْ وَيَهْدِيمِ وَفَضْلِمْ وَيَهْدِيمِ إِلَيْهِ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَسْلُوگا اللہ پر ایمان لائے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے تو وہ ان کو داخل کرے گا اپنی رحمت اور فضل کے دامن میں اور ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا يَسْتَفْتُونَكُ خُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْقَلَالَى اِن امرٌ أَهْلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِسْفُ مَا تَرَكْ وَهُوَ يَرِذُهَا إِن لَمْ يَكُلْ لَهَا بَلَدْ فَإِن كَانَ تَسْنَتَيْنِي فَلَهُ مَا فَلَهُ مَثْلُسَانِ مِمَّا تَرَكْ وَإِن كَانُوا اِقْوَةَ الرِّجَالَ وَنِسَانُ فَلَذِكَّرِ مِثْلُوحَ الزِّلِ اُنْتَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْتَزِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْنِ عَلِيمِ اے پیغمبر لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ اللہ کلالا کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا مرد مر جائے جس کے کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہوں اور اس کی ایک بہن حقیقی یا اللاتی ہو تو اس کے بھائی کے ترقے سے نصف ملے گا اور وہ شخص اس کا پورا وارث ہوگا اگر وہ بہن مر جائے اور اس کے کوئی اولاد نہ ہو اور نہ ماں باپ ہو اور اگر مرنے والے بھائی کی دو بہنیں یا دو سے زائد ہوں تو دونوں کو بھائی کے ترقے میں سے دو تائیں ملے گا اور اگر بھائی اور بہن مرد اور عورت ملے جلے ہوں تو ایک مرد کا حصہ دو عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا اللہ یا اکام تم سے اس لیے بیان کرتا ہے کہ تم گمراہی میں نہ پڑو اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے صدق اللہ لزیم وصدق رسول کریم وصدق المہدی المہدی اللہ لزیم ہم سن رہے ہیں حدود دیارہ مزرگان مہدویہ کا دائروں کے اندر جو عمل تھا جو ان کی زندگی جو ان کی بندگی الگ الگ ان مانات کے تحت آپ کے سامنے جو ہے دائرے کے زندگی پیش کی جا رہی ہے پچھلی نشستوں ہم نے جو ہمارے خوم میں نوافی چلاکشی تذبیح پڑھنا پنسورہ پڑھنا وغیرہ جو منع ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے جو کچھ کی اس کتاب میں تفصیل آئی تھی وہ آپ کے سامنے رکھا گیا تھا اس سے پہلے کہ اگلا اب شروع ہو ایک چھوٹی سی جو آخری ایک دو پیرگراف ہے جو مصنفوں نے خود لکھے ہیں وہ پڑھتے ہیں جو ہم آگے بڑھتے ہیں اسی تعلق سے جہاں پہ جو ہے نوافیل نمازیں جو منع ہیں جو تذبیح پڑھنا منع ہیں اس تعلق سے جمعہ اسلام کے اس فرمان کو کوٹ کرتے ہوئے لکھائے کہ ہم اسلام فرماتے ہیں کہ جو عمل نظر میں آئے وہ مردود ہے یعنی جو کچھ کے آپ کی خود نظر میں آ جائے وہ مردود ہے اور آپ نے کلکنشن سنا کہ نوافیل وغیرہ اورات وضائف وغیرہ ہماری نظر میں آتے ہیں اس سے حسر پیدا ہوتا ہے ایک آدمی کی جو ہے نظر میں آ جاتے ہیں تو آگے لکھتے ہیں کہ عمل نظر میں آنے سے عبادت کا گھمن پیدا ہوتا ہے گھمن پیدا ہوتے ہی شیطان سر پر سوار ہوا جس کی نسبت سیدنا مہد السلام فرماتے ہیں کہ ہر کس فیرون سامان باقی یعنی ہر شخص فیرون ہے سامان باقی ہے یعنی سامان صرف ہونا ہے اسی وجہ سے اسی وجہ سے کسی خسم کے تائیل انہیں فکس اور خیت کے ساتھ ذکراللہ کرنے کی ممانیت ہوئی جن کے پڑھنا خیت کے ساتھ پڑھنا اتنی رکاتے پڑھنا کچھ کے خیت کے ساتھ ہو ممانیت ہوئی پس ذکراللہ بلا خیت اور مطلق کیا جائے دوسرا یہ کہ تذبیع و تحلیل اور ورد و وظائف کسرت سے پڑھنے سے حضب خالے حضرت صدیق ولایت جنتِ ہور اور خسور نصیب ہو جاتی ہے جنتِ دیدار تو ذکراللہ سے ہی ملتی ہے سیدنا مہدی مہد علیہ السلام مولانا روم کے یہ اشار اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہ حشت جنت گرد ہندت سربسر تو مشہور آزیت آہاں در گزر آلی ہمت باش و دل باہاق و بن تو ہمائے خاف قرباد رو بلند اسلام فرماتے ہیں یہ شیر پڑھا میں اسلام نے مولانا روم کا کہ اگر تجھے جوہے آٹھ جنت بھی دے دی جائے تو تُو اس سے ہرگز رازی مت ہو لیکن یہ بات یہاں پہ جوہے اخلاص کی ہے یہ عمال وغیرہ سے یہاں پہ اخلاص نہیں دیا کر کی بات آتی ہے ہمیں اصل خلوص اس سے جنہا ہے اللہ کی ذات سے جنہا ہے تو میں اسلام یہ شیر پڑھا ہے کہ اگر تجھے آٹھ جنت بھی دے دی جائے تو تُو جوہے اس سے رازی مت ہو جا آلی ہمت باش اپنے دل اپنے جوہے ہمت کو آلی مرتبت رگ آلی ہمت رہے اور دل حق کے ساتھ جوڑے رہے تو ہمائے خاف قربا ہے یعنی خاف قربا جو اللہ تعالیٰ کا قربت کا مقام ہے اس کا ہمائے بلند پرندہ ہے جو اڑنے والا پرندہ ہے جو رو بلند بہت زیادہ اورتا ہے میں اسلام نے رو بلند کو جوہے تین مرتبہ فرمائے رو بلند ہو رو بلند ہو رو بلند یعنی اور بلند ہو اور بلند ہو اور بلند ہو تو ذکر اللہ سے جوہے آدمی جوہے اللہ تعالیٰ سے جوہے خلوص پیدا کرتا ہے اور جوہے جہاں پہ یہ نمافیل وغیرہ سے ریاقہ ڈر ہوتا ہے جہاں پہ ہماری نظر میں عبادت آتی ہے وہیں پہ ذکر اللہ کا جو طریقہ اسلام کا جہاں ہاری نفی کرتے ہیں اللہ کا اضباط کرتے ہیں ہر اس میں اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں ہر دم میں ختم کر رہے ہیں اور اللہ کو ثابت کر رہے ہیں اسے جوہے بلکل مقلز ہوتے ہیں اللہ کو جو پسند ہے وہ عمل کیا جاتا ہے نمافیل وغیرہ ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمیں پسند ہے نسیلے دیکھئے جنت وغیرہ کی جو باتیں گئے یہاں تک حضرت علی کا فرمان ہے کہ مجھے جو ہے جنت اور مسجد میں جنت سے زیادہ مزید افضل ہے کیونکہ جو ہے جنت میرے نفس کی پسندیدہ جگہ ہے اور مسجد میرے خدا کی پسندیدہ جگہ ہے یہ مسئلہ خدا کی پسندیدہ جگہ ہے تو یہ فرائض جو احکام جو ذکر اللہ ہے یہ خدا کا پسندیدہ عمل ہے خدا چاہتا ہے کہ اس طریقے سے بندہ آئے ہم کس طریقے جانا یہ بات نہیں ہے خدا کس طریقے سے چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح سے عمل کرے بات پوری خلوص کی ہے پوری خلوص کی ہے جہاں پہ عبادت بندگی کی بات کی جا رہی ہے جہاں پہ محنت اور مشقت کی بات کی جا رہی ہے وہیں پہ میں اسلام کا یہ کی فرمان ہے کہ جو ہے اگر کسی شخص کے دل پر لا الہ الا اللہ اتنی دیر ٹہر جائے جتنا کہ موں کا دانہ گائے کی سنگھ پہ مارے اور آواز کرے فریکشن آب سیکنڈ تو اس کا کام تمام ہو جائے سیکنڈز کی بات دیکھئے اب ایک طرف ہے مشقتیں رات رات بھر مشقتیں کی جاتے پانچ سو پانچ سو نوافیل ہزار ہزار نوافیل پڑے جا رہے ہیں اب ایک طرف میں اسلام اصل خلوص کی بات کر رہے ہیں پورا اس سے کوئی غرص نہیں پورے اللہ کی جو ہے پوری طلب میں جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے پورے خلوص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذکر میں ٹوب جاتا ہے ایک لمحے کے لئے کتنا جتنا جو ہے موں کا دانہ گائے کی سنگھ پہ ماریں گے تو وہ ٹکتا ہی نہیں خالی بالکل فریکشن وہ سیکنڈ وہ سنگھ پہ رہے گا اور گرے گا تو میں اسلام فرماتا ہے اگر اتنی دیر خلوص کی بات ہے پورے خلوص کے ساتھ دل پہ اگر لا الہ الا ٹک جائے تو اس کا کام تمام ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسی لئے یہ عامال کو نہیں بلکہ دل کو دیکھتا ہے انہم العامال بن نیاد جو رسول اللہ فرمائے وہ معاملہ دل کا ہے کہ کتنے خلوص کے ساتھ جو ہم پریکٹیسز کرتے ہیں وہ اسی خلوص کے واسطے اسی ایک لمحے کے واسطے جوہے جو ذکر فکر کیا جا رہا ہے وہ ایک لمحے کے واسطے جہاں پر وہ اللہ کے پاس مقبول ہو جائے جہاں پر پورے خلوص کے ساتھ جوہے فرمائے تو اس کا کام تمام ہو جاتا ہے خلوص کی بات ہے اسی لئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ جو ہے مومن کا ایک لمحے فکر ایک حدیث میں نے پڑھی تھی مومن کا ایک لمحے فکر اسی ہزار سالہ عبادت سے بہتا ہے ایک لمحے فکر تو بات جو ہے لا تلہ کے خلوص ہی کی ہے یہاں پہ کسرت عامال کی نہیں ہے دیکھئی جو میند مشقہ جو کسرت جو نوافی لادا کر رہے ہیں جو سال سال بھر روزے رکھیں اس کی بات نہیں ہے خلوص کی بات ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ جو بندگی کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے بہت زیادہ پزند دیں اسی لئے اللہ تعالیٰ بھی جو ہے فرما رائے تعلیم دے رہا ہے کہ خلینا صلاتی ونسوکی ومہیایا ومواتی للہ رب العالمین کہہ دو کہ میری نمازے میری خربانی میری زندگی میری بندگی جو کچھ کے ہے میری موت سب اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں اسے بچنا آسان نہیں ہے ریاکاری سے تکبر سے غرور سے آسان نہیں ہے تو پورا کٹ کے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی واسطے عبادت ہونا یہ بہت کٹن معاملہ ہے ایک پیر کامل کی صحبت سے جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہی نصیب کرتا ہے تو آگے بہرحال مصنف لکھتے ہیں کہ میسلام نے رو بلند و رو بلند و رو بلند تین مرتبہ فرمایا اس میں دیدار کے تین بڑے بڑے مرتبہوں کی طرف جو ہی اشارہ ہے سیدہ میں اسلام فرماتے ہیں تزدیخ بندہ بینائی خدا یعنی بندے کی تزدیخ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے ہر مہدوی کا مقصود اصلی و علت نمائی بینائی خدا ہونا چاہیے پس جو بندے خدا مقصود اصلی کے حصول سے لاپروہ اور محروم ہے وہ اندہ ہے جس کی نزبت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کانا فی حازی آما فہوا فی الاخرت آما وزل سبیلا یعنی جو شخص اس دنیا میں اندہ ہے یعنی جو شخص اس دنیا میں دیدار سے بے بہرا ہے وہ آخرت میں بھی اندہ ہے اور راہ رویت اللہ سے اللہ کے دیدار کے راستے بہت دور بھٹکا ہوا ہے پس حقیقتاً مصدق وہی ہے جو بینائی خدا ہے انہیں اللہ کو دیکھا ہوا ہے بینائی خدا کے بلند زینے پر پہنچنے کے لیے ورد وظائف اور تذبیع اور تحلیل کی رسیاں کام نہیں دیتی ان کی رسیاں صرف جنتِ ہور و خسور تک ہے اس کے لیے تو حبل اللہ کی خاص ضرورت ہے اللہ کی رسی کی خاص ضرورت ہے اللہ کی رسی تعلیماتِ مہتی مہد علیہ السلام اور عملِ صالح ہے جس کو مضبوط پکڑنے سے طالبِ مولا بینہ یہ حق بن جاتا ہے طالبِ مولا جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو ہے نظار سے مشرف ہو جاتا ہے یہ ورد، اورات، وظائف وغیرہ جو ہے سیدھا سیدھا امام مہتی مہتی مہد علیہ السلام نے یہاں پر منع کیا ہے اور بہترین تعلیم جو اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ خود ہدایت دے رہا ہے اور رسول اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہ تعلیم پر اگر ہم عمل کر لیں تو سیدھا سیدھا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچتے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیا آپ محنت مشاہت کرنا وہ بات نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ عمل کرنا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا وہ خلوص کے واسطے آپ کو محنت کرنا ہے لیکن وہی محنت کرنا ہے جو اللہ نے رسول اور مہدی کے ذریعے جو ہے بتائی جس طرح اللہ نے اب آپ کو حکم دیا ہے کہ تم جو ہے ہماری تذبی کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اسی لئے بیٹھ کے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تذبیع اور تحلیل کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرنا یہ ہم پر فرض ہے اسی لئے مہدویوں کے پاس جو ہے پجر کے بعد سے تلوی آفتاب تک اور سرس کے بعد سے مغرب تک جو ذکر کے آیتے ہیں خوران کے حکم سے اس کے بجائے اگر آپ ان اوقات میں بھی باز جگہ دیکھا جا رہا ہے ان اوقات میں جو ہے اورات وضائف اگر آپ پڑھے جا رہے ہیں جو کہ جو ہے سیدھے سیدھے منع ہیں خوران بھی پڑھنا ذکر اللہ کے وقت پہ جو ہے ان اوقات میں خوران بھی پڑھنا جو ہے منع ہیں انصاف نام میں بھی یہ روایت تک موجود ہے کہ ان اوقات ذکر اللہ میں جہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہو رہا ہے ذکر کرنے کا وہاں پہ اس اوقات میں بھی جو ہے ذکر اللہ کرنا منع ہے بلکہ اس کی بجائے جو ہے آپ کو جو ہے خوران کے بجائے جو آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ چاہتو ایک جو اگلا باب ہے انشاءاللہ کل سے آغاز کریں اس کا وہ تبلیغ ہے کہ کس طرح ہمارے گروہ مخدسہ میں صحابہ اکرام اور بات کے تابعین اپنے دائروں میں کس طرح سے تبلیغ تھی کس طرح سے روز دین کا چرچہ ہوا کرتا تھا عورتوں میں کب کب بیان خوران ہوتا تھا تو ہر طریقے کے جو تبلیغ کے جو الگ الگ ان کے جو ذریعے تھے اللہ چاہتو وہ چیز اس میں کبر کی گئی ہے انشاءاللہ اگلا انشاءاللہ بیان کی جائے گی وضا ہوتا رہا خوش امید آید